السلام علیکم دوستو آج کا میرا یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جو ونٹر میں اپنی شہد کی مکھیوں کو شہد نہ ہونے کی وجہ سے کینڈی نہیں دے سکتے ہیں کیونکہ میں نے جو پچھلا ویڈیو اپلوڈ کیا تھا اس میں ہم نے شہد ڈالا تھا لیکن آج وہ بھائی پریشان نہ ہو وہ شہد کی مکھیوں کو گھر پہ ہی پانی سے ہی کینڈی تیار کر کے دے سکتے ہیں جس میں زیادہ کھرچہ بھی نہیں ہے اور وہ جلدی سے تیار ہو جاتی ہے اور کچھ لوگ ونٹر میں شہد کی مکھیوں سے برف باری شروع ہونے سے پہلے وہ سارا شہد نکال لیتے ہیں جس سے شہد کی مکھیوں کو بہت بکماری کا شکار ہونا پڑتا ہے اور وہ مر جاتی ہیں اور کچھ لوگ پھر شہد نکال لیتے ہیں سارا پھر ان کو ونٹر میں لیکوڈ فیڈنگ کرتے ہیں جس سے شہد کی مکھیوں کو وہ لیکوڈ اٹھا کے سیلس کے اندر برنا پڑتا ہے پھر پرو سے ہوا کرنی پڑتی ہے اور سو بار نکل کے الٹی کرنی پڑتی ہے سیلس کے اندر اور پرو سے ہوا کر کے اس کا جو معیشر اڑانا پڑتا ہے اس سے بہت سی انرجی لاؤسٹ ہو جاتی ہے شاید کی مکہوں کی اور شاید کی مکہیں پھر ویک ہو جاتی ہیں اور مر بھی سکتی ہیں اور پھر اس شگر صرف کی وجہ سے ان کو دیسنٹری ڈیولپ ہونے کا بھی خطرہ رہتا ہے جسے نوسیمہ کہتے ہیں اور پھر دیرے دیرے ایسے ہی کالنی ہماری ختم ہو جاتی ہے لاؤسٹ ہو جاتی ہے لیکن آگ کی یہ کینڈی ان لوگوں کو بہت ہیلپ کرے گی صرف ان کے پاس ٹریڈیشنل ہائی وز ہوتے ہیں وہ بہت آسانی کلسٹر کے نیچے اس کینڈی کو الٹا کر کے کسی انٹ کے سہارے سے بلکل کلسٹر کے نیچے جہاں شاید کی مکھیاں ٹچ ہوتی ہوں وہاں رکھ سکتے ہیں جس کو شاید کی مکھیاں بہ آسانی سے کھا کے ایک دوسرے میں بانٹ لے اور ان کو زیادہ محنت نہ کرنی پڑے معاشر وغیرہ کی جنجٹی نہ ہو یہ کینڈی اپس میلی فیرہ بھی بہ آسانی سے کھاتی ہے اور ہماری اپس سیرانہ بھی بہت ہی چاہو سے کھا رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس والی کالنی میں بہت سارا ہنی سٹوریج ہے اور پھر بھی میں نے کینڈی اس کو اس لیے دی ہے تاکہ آگے گوانے والے سیزن میں اچھے سے ان کو گزارا ہو سکے کیونکہ اس سال گرمیاں بہت ہیں ڈرائے ویدر بہت ہے اس کی وجہ سے پولن ابھی سے آنے لگا بہت سارے پول آج ہی نکل چکے ہیں جس سے بہت سارا پولن آ رہا ہے جس سے ہماری شاید کی مکھیوں کو پرابل ہو سکتی ہے آگے کی سٹوریج میں کیونکہ بہت سارا سٹوریج یہ کھا جائیں گی جس سے ان کی پاس کھانے کو کچھ نہیں بچے گا اور یہ بکماری کا شکار ہو کے بروڈ سمید مر سکتی ہے تو دوستو چلے چلتے ہیں یہ کیسے بناتے ہیں یہ کینڈی اس کی کیا ریسی پی ہے کیا کیا انگریڈینٹس ڈالنے ہیں اس میں چلے چلتے ہیں ہم سیکھیں گے آج کی کیسے بناتے ہیں دوستو ہم نے مشین کو کر دیا ہے زیرو اور ڈالتے ہیں اب ہم چینی اس میں ہمیں چار کیجی چینی دینی ہوگی چار کیجی ہمارے چینی کمپلیٹ ہوگی چلیں دوستو اس کو اب ہم کینڈی بنانے کے لئے لے جاتے ہیں تو اس کے بعد چاہیے ہمیں گڑ جیگری جو ہوتا ہے ہمارے دکانوں بھی آویلیبل اس ٹائپ کا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گڑ ہے یہ چاہیے ہمیں ایک کیجی اس کو بھی ہم چھولتے ہیں ایسے ایک کیجی 64 گرامز ہے اس کے بعد چاہیے ہمیں بیسن کا آٹا بزار سے آسانی سے آویلیبل ہوتا ہے ہر جگہ پہ یہ بھی ایک کیجی ہمیں لینا ہے یاد رہے دوستو بیسن ایک کیجی ایک کیجی گڑ اور چار کیجی شگر یہ ہمیں چاہیے ہوگی اب کرتے ہیں اس کو پروسس اس کو آگے آپ ویڈیو میں دیکھ لیں گے دوستو سب سے پہلے ہم نے گڑ کو کتر لینا جو جیگری ہے یہ گڑ اس کو ہم نے کتر لینا ہے اچھے سے ایسے چھوٹی چھوٹی پیسز میں ہم نے کٹ لینا ہے اس کو اپنے چھوٹی چھوٹی پیسز کٹ لینا ہے جیگری کے گھڑ کے اس کے بعد ہم ایسے ہم نے لینا ہے مکچر گرینڈر اگر آپ کے پاس ہے تو آسانی سے آویلیبل نہیں ہے تو پھر کسی ہمسائے کی گھر میں بھی جا کے بنا سکتے ہیں اس میں ڈالتے ہیں ہم شگر اسے ہم نے بنانا ہے پیسٹ بلکل پاورڈر کیا دوستو یہ بلکل پاورڈر بن چکا ہے ایسے ہم نے اس کو ڈال دینا ہے کسی الک کنٹینر میں یہ ساری شگر ہے جو ہم نے ایسے ہی پاورڈر بنا دینا ہے اب دوستو فائنلی ہم نے یہ والی چینی بھی کر لیا ختم اور یہ لاسٹ والا جو ایک جگ رہ گیا تھا یہ ہماری چینی بن کے ہو گئی ہے تیار ہماری شگر کا ہم نے پاورڈر بنا لیا ہے اس طریقے سے دوستو ہم نے لینا ہے ایک لیٹر پانی اور اس ہی پانی کو ہم نے ڈال لینا ہے اس ایک کیجی گڑ میں جو جیگری ہمارا ہے اس میں ہم نے ایک لیٹر پانی ڈال لیا ہے اس کے بعد دوستو ہم نے اس کو گیس پر رکھ دینا ہے گیس کو کرتے ہم آن اس کو ہم نے گیس پر رکھنا ہے اس ہی پانی کو یہ جو گڑ ہم نے ڈالا ہے اس کو ہم نے چلاتے رہنا ہے تاکہ یہ پورا سولیشن بن جائے بلکل اس پانی کی طرح پانی ہو جائے تب تک ہم نے اس کو چلاتے رہنا ہے اور دوستو ہمارا یہ جو سولیشن ہے بلکل دن کے ہو گیا ہے تیار آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ایک گڑ کا دانہ بھی نہیں بچا ہے اس کے بعد دوستو یہ جو شگر پاورڈر ہم نے بنایا تھا گڑ ہم اس میں اب ڈالتے ہیں اب اس کو ہم ملائیں گے اسی میں اسی گڑ کے پانی میں دوستو اب یہ ہمارا جو گڑ اور چینی ہے یہ سولیشن اچھے سے بن کے ہو گیا تیار آپ دیکھ سکتے ہیں پورا سولیشن بن گیا ہے اس میں ہم ڈالیں گے بیسن کا آٹا ایسے ہم نے اس میں ڈال دینا ہے یہ بیسن کا آٹا بھی یہ ایک ریزی میں نے پہلے دکھایا تھا جو ہمیں ڈالیں گے اس کو ہم نے ایسے ہی چلانا ہے چمچ کی مدد سے اس کو بھی ہم نے اس کو سولیشن اس کے بیج میں مکس کر دینا اور اس کو بھی چلاتے رہنا ہے اب جلنے کا خطرہ زیادہ رہتا ہے کیونکہ اس میں آٹا ڈال گیا ہے اس کو جلنے کا خطرہ بہت زیادہ رہتا ہے آپ نے گیس کو سم کر دینا ہے سم پہ رکھنا ہے کم رکھنا ہے گیس لو فلیم پہ ایسے چلاتے رہنا ہے دوستو آپ نے اس سے دوستو صرف اتنا دیان رکھنا آپ نے کہ اس میں برننگ سمیل جو جلنے کی خوشبو پیدا نہ ہو اس کو بلکل نہیں کھائیں گی اس چیز کا اپنے خاص خیال رکھنا ہے اب یہ ہو چکا ہے ریڈی ہم کرتے ہیں گیس کو بند اب دوستو ہم نے اس کو ٹھنڈا ہونے تک ویٹ کرنا ہے دوستو ہم نے ایک سنگل پیپر لے لینا ہے ایسے نیوز پیپر جو ہوتا ہے یہ ہم نے ایک لے لینا ایسے اور یہ ٹری ہے آپ کے پاس گروہ میں اویلیبل ہوتی ہے آسانی سے یہ ہم نے اس کے اوپر رکھنا ہے اس طرح سے اب دوستو یہ جو کینڈی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جمنا شروع ہو چکی ہے یہ والی کینڈی ہم مکس کرتے ہیں پہلے اچھے سے کیونکہ اوپر اوپر تو اس کے ملائی اور لیئر بن گئی تھی اب دوستو ہم ڈال دیں اسی نیوز پیپر کے اوپر یہ والی کینڈی یہ بہت نرم ہے اور ہم نے اس کے اوپر ڈال کے چھوڑ دینی ہوگی پھیلا کے اب اس سے ایکسٹر ہوگئی تو ہم دوسری ٹرے میں ڈالیں گے اس کو اور ہم نے یہ پتلی رکھنی ہے دیلا موٹی نہیں رکھنی اتنی بہت ہے ایک ٹرے میں ہم پھیلا دیں اس ٹرے کے لئے چلا سی اس طرح سے آپ نے پوری ٹرے کے اندر چمچ کی مدد سے پھیلا دینا ہے اس کو چاروں اور چمچ کی مدد سے اتار دیں اب یہ والی بچی ہے اس دوسری ٹرے میں ہم ڈالیں اور یہ جو بچی کچھی ہے اس کو ہم چمچ کی مدد سے اتار دیں اس کو بھی ہم نے ایسے ہی پھیلانا ہے پوری ٹرے کے اندر اب دوستو ہم نے اس کو سوکنے کا ویٹ کرنا ہوگا دوستو ہم نے دو سے تین گھنٹے تک اس کو ایسے ہی چھوڑنا ہوگا اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کیا یہ ہارڈ ہو جائے گی یا نہیں تو اس کے بعد دیکھتے ہیں ہم اس کی کیا سوچوئی جانائے گی دوستو دو گھنٹے کے بعد یہ بلکل ہارڈ ہو چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل ہارڈ ہے لیکن ابھی نرم ہی ہے اس میں تھوڑی تھوڑی اگلی جا رہی ہے اس سے پہلے کہ یہ پوری طریقے سے ہارڈ ہو جائے ہم نے اس کی چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر لینے پیسز جتنی ایک کالنی کے لئے کینڈی تیار کی جاتی ہے ایک پیس اتنی اتنی چاکو کی مدد سے ہم کاٹ لیں گے ابھی یہ نرم ہی ہے اس سے پہلے کہ ہارڈ ہو جائے اور کٹنے میں بہت مشکل ہو جائے ہم نے اس کی پیسز بنا دینا ہے بیچ میں سے بھی ہم نے ایسی کٹ کرنا ہوگا ایک لمبی لکیر کھینچنی ہوگی دوستو ہم نے جلدی سے اس کو کٹنا ہوگا اتنی نرم بھی نہیں ہونی چاہیے اور اتنی ہارڈ بھی نہیں ہونی چاہیے اگر یہ ہارڈ ہو گئی بلکل سو گئی تو پھر مشکل اس کا کٹ کرنا ہم جب اس کو چاکو چلائیں گے اس کے پھر ٹکڑے ہو جائیں گے ٹوٹ جائے گی اس سے پہلے ہی ہم نے اس کو کٹ کر دینا چاکو کی مدد سے بھی ہم نے ایسی چاکو چلا دی ہے بیچ میں سے اب اس کو کٹتے ہم بیچ میں سے ایسے دوستو جن کے پاس شاید اویے لیبل نہیں ہے وہ اس طریقے کی کینڈی بنا کے مکھیوں کو دے سکتے ہیں جس سے چاٹتی رہیں گی اور وہ ونٹر میں اچھے سے سروائیو کر جائیں گی ہم نے اس کو ایسے ہی چھوڑ دینا ہے پوری رات اب دوسرے دن ہم دیکھتے ہیں کہ کینڈی ہارڈ ہوئی ہے یا نہیں اب یہ بلکل ہارڈ ہو چکی ہے اب ہمیں اسے پیپر سے الگ کرنا ہوگا دیدے دیدے سے ہم اس کو الگ کرتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ اچھے سے الگ ہوگئی ہم نے پیپر کو بھی کٹنا ہوگا یہ بلکل الگ ہوگئی دوستو دیکھ سکتے ہیں آپ یہ کتنی اچھی کینڈی بن چکی ہے ہم نے اس کینڈی کے سارے ٹکڑے الگ کر دی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ بہت ہی اچھی کینڈی بن کے تیار ہوئی ہے اتنی ہم نے ٹک نسسکی رکھی ہوئی ہے صرف اتنی موٹایاب بھی رکھیں اس سے زیادہ نہ رکھیں کیونکہ یہ ابر سکتی ہے باہر کو اور اس میں اندر بوری کی نجی سے شاید کی مکھییں جا سکتی ہیں یا پھر ٹاپ کور ہمارا اچھے سے نہیں بیٹھے گا چلے اب دوستو ہم چلتے ہیں ہم اپنی شاید کی مکھیوں کو یہ والی کینڈی دینے ہم پہنچ چکے اپنی اپیری پہ اب دیتے ہیں ان کو کینڈی سب سے پہلے اسی کالنی کو ہم کھولیں گے جو پچھلے دنوں بک مری کا شکار ہوئی تھی بک کے قارن جو انکانچس تھی ان کو ہم نے ایک کینڈی کی تھی اور آپ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے وہ والی کینڈی کھا کے صرف اتنا ٹکڑا چھوڑا ہوا ہے اس کو بھی کھا رہی ہیں یہ اس پولیتین کو ہم اٹھا دیں گے ابھی اس پولیتین کو ہم نے اٹھا دینا ابھی اور ساری بیز صحیح سلامت زندہ ہیں اور اب ہم اس کو سموکنگ کرتے ہیں تھوڑی تھوڑی تاکہ بیز ہٹ جائیں اور ہم اس کو کینڈی دے سکیں اٹھا کے ایسے ہم نے اٹھا کے دے دینا ہے اس طریقے سے آپ نے اس میں پولیتین کا جو ٹرانسپیرنٹ پیپر میں نے دیا تھا وہ دوبارہ نہیں رکھنا ہے اس میں یہ جو نیوز پیپر ہے یہ ہارڈ ہے اور اس میں اس ٹکینی بورے کے ساتھ نہیں چپکے گا تو آپ نے اس کو اٹھا کر دینا ہے اور ٹرانسپیرنٹ جو پیپر ہے وہ بلکل یوز نہیں کرنا ہے اٹھا کے دی... یعنید یعنی جو پیپر یعنید 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 موسیقی